جنات، نظرِ بد اور جادو کہ جادوگر ایسی پوشیدہ اشیاء سے کام لیتے ہیں جن کی بنا پر لوگوں پر اثر، عمل اور حقیقت کو چھپانے اور ان کی آنکھوں میں دھول جھکنے میں کامیاب ہو سکیں جادو کرنا بہت بڑا جرم ہے اور کفر کی ایک قسم ہے جادو کئی ناموں اور پردوں میں ہمارے معاشرے میں نا صرف موجود ہے بلکہ جادوگر چند روپوں کے خاطر معاشرے کے مسئیبت زدہ اور پریشان ہاں لوگوں کے ایمان سے کھیلنے کے ساتھ ساتھ معاشرے میں دن رات فساد برپا کرنے میں مصروف رہتے ہیں جادو کی بھی بہت سی اقسام ہیں مثلاً سفلی جادو، کالا جادو، دم گھٹ جادو، عمل جادو شوبدہ بازی جیسے کہ سپون بینڈنگ وغیرہ اس بات سے تو کسی مسلمانوں کو انکار نہیں ہو سکتا کہ جنات بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہیں کیونکہ اس کی گواہی قرآن پاک سے ملتی ہے البتہ اس کے بارے میں ضرور اختلاف پایا جاتا ہے کہ جنات کسی انسان پر غلبہ اسے پریشان یا اس کی جان لے سکتے ہیں یا نہیں اور یہ ایک ایسی بحث ہے جو صدیوں سے جاری ہے لیکن آج تک کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکی شیعتین اور جنات کا غلبہ کن لوگوں پر ہوتا ہے اس کے بارے میں ارشاد بانی ہیں پھر جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیعتین سے خدا کی پناہ مانگ لیا کرو ایسے ان لوگوں پر تسلط حاصل نہیں ہوتا اور جو ایمان لاتے ہیں اور اپنے اوپر بھروسہ کرتے ہیں شیطان کا زور تو انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اس کو اپنا سرپرس بناتے اور اس کے بہکانے سے شرک کرتے ہیں عام مشاہدے سے جو چیز آئی ہے وہ یہ ہے کہ جس شخص پر کالا جادو کر دیا جائے وہ شدید تحمات میں گھر جاتا ہے بعض صورتوں میں وہ سخت بیمار ہو جاتا ہے اسے عام علاج معلجے سے کوئی بھی شفا نہیں ہوتی جس طرح بیماری لگ جائے تو اس کا علاج کیا جاتا ہے اس طرح جادو ہو جائے تو بھی علاج کیا جاتا ہے زیادہ تر لوگ تو عوام کی ضعیفل اعتقادی اور ذہنی اور جسمانی نفسیاتی اور روحانی کمزوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور انہیں بے وقوف بناتے ہیں نظرِ بد برحق ہے اس کے حوالے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی شخص کسی اونچی جگہ پر کھڑا ہو تو نظرِ بد کی وجہ سے نیچے گر سکتا ہے نظرِ بد کی تاثیر پر قرآنی دلائل ملاحظہ کیجئے سورہ یوسف کی آیت نمبر 67-68 کا ترجمہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا اے میرے بچوں تم سب ایک دروازے سے نہ جانا بلکہ جدہ جدہ دروازوں سے داخل ہونا حضرت یعقوب علیہ السلام کو ایک خیال آیا جو انہوں نے پورا کر لیا بلا شبہ وہ اللہ کے سکائے ہوئے علم کے عالم تھے احادیث مبارکہ نظرِ بد سے اللہ کی پناہ طلب کر لیا کرو کیونکہ نظرِ بد کا لگنا برحق ہے اس میں کوئی شک و شبہ والی بات نہیں کہ جادو ہے اور برحق ہے جادو کرنے والا اور کروانے والا مسلمان نہیں جہاں تک بات نام نہات عاملین اور ساہرین کی ہے تو اس میں سرسر دھوکہ اور فریب ہے اور یہ عاملین اور جادوگر لوگوں کو خوب لوٹتے ہیں جن میں زیادہ تعداد خواتین کی ہوتی ہے جادو اکیسویں صدی تو کیا آگے آنے والے صدیوں میں بھی ہوتا رہے گا سعودی عرب میں جادو یہ عمل کرنے والوں کو سزائے موت ہے کالے جادو پر تقریبا ہر مذہب کے لوگ یقین رکھتے ہیں عیسائی، یہودی، بطمت، غرض ہر مذہب کے کچھ لوگ اس پرسرار علم سے واقف ہیں اسلام میں بھی اس کالے علم کے بارے میں تفصیلات مل جاتی ہیں اور ایسی مسنون دعائیں مل جاتی ہیں جو اس سے حفاظت کا ذریعہ بنتی ہیں بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سے جالی پیر جو کہ کالے جادو علم کی کارٹ بھی سیکھ لیتے ہیں انہوں نے انسانوں کی نفسیات سے کھلت شروع کر دیا ہے موجودہ دور میں تو لوگوں نے اس سے پیسہ کمانے کا ذریعہ بنا لیا ہے ہمارے معاشرے میں نفسیاتی مسائل بہت زیادہ ہیں کالے جادو پوری دنیا میں سب سے زیادہ انڈونیشیا میں ہوتا ہے انڈونیشیا میں کالے جادو کے لیے معصوم بچوں اور معصوم لوگوں کی جان لینے سے بھی گریز نہیں کیا جاتا یہ علم ہر زمانے میں ہر قوم کی افراد میں رہا ہے اور مختلف اشخاص ہر جگہ اس کا دعویٰ کرتے چلے آئے ہیں قدیم مصر کے پجاری اس دعویٰ پر اپنی عبادت اور مذہب کی بنیاد رکھتے تھے چنانچہ قربانیا جادو ہی کی بنیاد پر دی جاتی ہیں قدیم دیگر روایتوں میں دیوتاؤں کی طاقت کا ذریعہ بھی جادو ہی کو خیال کیا جاتا ہے سیاہ علم یا کالا جادو جنوں دیوتاؤں بدروہوں کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کا ذریعہ ہے ہمارے ہاں جادو کئی شکلوں میں تسلیم کیا جاتا ہے مثلا تعویز گنڈے جن اور بھوت کا چمٹنا اور اترنا وغیرہ آج کی ترقی آفتہ دور میں ان سب چیزوں کو توہم پرستی کے سوا کچھ نہیں کہا جاتا دو ہزار دو میں گورنمنٹ ایم اے کالج لاہور کے شعبہ نفسیات کی ایک ریسرچ کے مطابق ہمارے ملک میں عملیات کروانے والوں میں ساٹھ فیصد مرد و عورت ایسے ہیں جو کہ اپنے ذہنی و جسمانی امراض میں پریشان ہوتے ہیں تیس فیصد افراد کا مسئلہ ذاتی پریشانیاں ہوتی ہیں دس فیصد عملیات کروانے والے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دشمنوں کے خلاف حسد اور نفرت کا جذبہ رکھتے ہیں دو ہزار دو میں سروے کے مطابق پشلے بیس سے پچیس سالوں کے درمیان ہمارے معاشرے میں جادو ٹونے کے رجحان میں چالیس فیصد اضافہ ہوا ہے